آج ہم بہت ہی آسانی کے ساتھ بڑھنے والی آلو کی یہ ریسپی لے کر آئیں جو کہ بچوں کی بہت ہی زیادہ فیوریٹ ہے اور آپ اسے کسی بھی ٹائم فٹا پٹ سے بنا سکتے ہیں دس منٹ میں تیار ہونے والی یہ آلو نوڈلز کی ریسپی بہت ہی زیادہ مزیدار ہوتی ہے اور بچوں کی بہت ہی فیوریٹ ہوتی ہے اسے آپ دن میں کسی بھی ٹائم چاہیں تو بھوک لگیے بچوں کو یا خود کو تو بنا سکتے ہیں یا کوئی مہمان آ رہے ہیں تو ان کے لیے بھی بنا سکتے ہیں لیکن بچوں کی تو بہت ہی زیادہ فیوریٹ ہے تو یہ جھٹ پٹ سے تیار ہونے والی ریسپی گھر کے کچھ ہی سمان سے آپ فٹا فٹ سے بنا سکتے ہیں تو میرا ویڈیو ضرور سے پورا دیکھئے گا کیونکہ اس میں اتنی آسانی کے ساتھ یہ ریسپی میں نے شیئر کی ہے کہ آپ فٹا فٹ سے جائیں گے اپنے کچھن میں اور سوچیں گے چلو ابھی یہ بنا کر دیکھیں تو اس کے لیے مجھے کچھ سمان چاہیے جو کی میں نے لیے ہیں اوبلے وے آلو میں نے لیے ہیں اور اسے اچھے سے میش کر لیں گے میش اس طرح سے کریں گے کی بلکل بھی اس میں گھٹ لے نہ رہیں گھٹ لے رہیں گے تو ہمارے نوڈلز اچھے نہیں بنیں گے اور اسے آپ جس بھی شیپ میں دینا چاہیں بچوں کی من پسند اس شیپ میں دے سکتے ہیں سٹرپس میں دے سکتے ہیں یا پھر میں نے جیسے بٹن شیپ میں دیا ہے اس طرح سے بھی دے سکتے ہیں تو اس کو میں نے اچھے سے میش کرنے کے بعد اس میں ملایا ہے کون فلور کون فلور اتنا ملانا ہے کہ آلو کا جتنا بھی موچ چہر ہے اس میں آسانی کے ساتھ مکس ہو کے ایک ڈو شیپ میں آجائے اور ڈو بہت ہی زیادہ سوفٹ ہونا چاہیے اس کے لیے آلو ہم نے بہت ہی اچھے سے میش کیا ہے اب یہ بہت ہی اچھا سوفٹ سا ڈو بن کے تیار ہو گیا ہے اب اس میں چھوٹے چھوٹے بال ہم لوگ لیں گے اور آپ چاہیں تو اس شیپ میں اسے لبا لبا نوڈل کی طرح بنائیے میں نے اسے گول بنانے کے بعد تھوڑا سا ٹیپ کر کے اس میں تھم سے کھول کر دیا ہے تھوڑا سا دبا دیا ہے تو وہ ہو گیا ہے بٹن شیپ تو بٹن شیپ میں یہ میں نوڈل ساج بنا رہی ہوں جو کہ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اور بچوں کو بھی بہت زیادہ پسند آئے گا تو اب یہ سائیڈ میں رکھنے کے بعد ہم لوگ ایک پین میں پانی کریں گے پانی کو بوائل ہونے کے بیچ میں اس میں ہم لوگ ڈالیں گے تھوڑا سا سالٹ اور ایک چمچ ریفائنڈ آئل یا مکھان آپ جو بھی ڈالنا چاہیں وہ ڈال سکتے ہیں تاکہ نوڈلز آپس میں چپ کے نا میں نے ایک چمچ ریفائنڈ آئل ڈالا ہے اور تھوڑا سا نمک ڈالا ہے اب اس میں جتنے بھی ہم نے نوڈلز بنا کر رکھیں پوٹیٹو بٹنز مطلب جس کو بھی آپ جو بھی نام دیں وہ بنا کر رکھیں اس میں ڈال دیں گے سارے اور جب تک یہ اوپر فلوٹ نہ کرنے لگیں تب تک بوائل کرنا ہے تو دو سے تین منٹ لگے گا تب تک ہم اپنے اس کی باقی کی پریپریشن کر لیں گے سارے نوڈلز ڈالنے کے پاس میں اب اس کا ساوس بناوں گی تو ساوس بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ٹومیٹو ساوس تو میں نے ایک چمچ لیا ہے اس میں ٹومیٹو ساوس تھوڑا چمچ بھر کر لیں لیں گے ٹومیٹو ساوس کا کیونکہ بچوں کا فیوریٹ ہوتے ہے ٹومیٹو ساوس اب اس میں ڈالیں گے آدھا چمچ سویا ساوس میرا زیادہ ڈارک وی Hof اس لئے میں نے ادھا چمچ ڈالہ آپ ون فور ٹیسپون میں نے ڈالہ ہے لالفر کا پاودر آدھا چمچ میں نے ڈالہ ہے شکر اور ون فور ٹیسپون میں نے ڈالہ ہے نمک کیونکہ ہم لوگ پانی میں بھی ڈالہ ہے اس لئے نمک زیادہ ہو جائے گا اور سوئے ساس میں بھی نمک رہتا ہے اس لئے نمک کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ ڈالیں گے اب ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس طرح سے شکر بھی گھل گئی ہے بہت ہی اچھے سے اب ہمارے نوڈلز بھی سارے اوپر فلوٹ کرنے لگیں یعنی کہ یہ بھی ریڈی ہو چکے ہیں تو سارے نوڈلز کو ہمیں نکال لیں گے اور نیپکن میں رکھ دیں گے تاکہ اس کا پانی سارا ڈرائی ہو جائے یا پلیٹ میں ہی رکھ کر آپ کسی بھی طرح پانی اس کا سوپ کر دیجے تاکہ پانی نہ رہے اس میں اور اب ایک الگ کڑھائی چڑھائیں گے اس میں ایک چمچ میں نے آئل ڈالا ہے آئل کے گرم ہونے کا ویٹ کریں گے آئل گرم ہو جائے گا تب اس میں لیسون کی تین چار کلیاں باری باری کٹ کر کے ڈالیں گے اور اسے اچھے سے پرائی کر لیں گے خوشبو جب اچھے سے آنے لگے لیسون کی اور سو نہرا ہو جائے تب اس میں ہم لوگ ڈال دیں گے سوس جو ہم نے پریپیئر کر کے رکھا ہوا ہے فلیم کو بلکل سلو رکھیں گے اس ٹائم ورنہ سوس ہمارا جل جائے گا اور سوس کو ڈالنے کے بعد ہمیں اس میں سارے نوڈلز کو ایڈ کر دینا ہے فلیم ابھی بھی سلو ہی رہے گی اور نوڈلز کو ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے سوس اور گارلک کو اس میں مکس کر دیں گے تاکہ ہمارا سارے نوڈلز اچھے سے ہلکا سا پرائی ہو جائے اب اس میں ڈالیں گے تھوڑا سے سکو اور چٹ پٹا بنانے کے لیے لال میچ کا پاوڈر اور سیسمی سیڈ تو میں نے پہلے سیسمی سیڈ ڈالا ہے ایک چمچ بھر کر جیسے کی دیکھنے بھی بہت اچھا لگے گا اور ٹیسٹ بھی اس کا انہینس کرے گا اور تھوڑا سا میں نے اس میں لال میچ کا پاوڈر اور ڈال دیا ہے اگر آپ کی چھوٹے بچے ہیں کھانے کے لیے تو آپ اسکپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو زیادہ چٹ پٹا چاہیے تو آپ مرچ کی قوانٹیٹی بڑھا سکتے ہیں اب تھوڑا سا دھنی کے پتی بھی میں نے ڈال دیا ہے اور ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیا ہے اب ہمارا بہت ہی اچھا سا پوٹیٹو بٹنز بن کر ریڈی ہو گیا آپ پوٹیٹو نوڈلز کہیں یا پوٹیٹو بٹنز کہیں جو بھی کہیں نام آپ اپنے حساب سے دے سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی یمی اور فٹا فٹ سے تیار ہو گیا اس لئے کسی طرح کا کوئی جھنجٹ نہیں ہوا تو آپ کے بچے جب بھی کچھ اچھا کھانے کی ڈیمانڈ کریں فٹا فٹ سے بزار سے مانگانے کی بجائے آپ اس طرح سے بنا کر دے سکتے ہیں بچے خوش ہو جائیں گے اور آپ کو بھی اچھا لگے گا کہ ہر کی چیزوں سے بچے خوش ہو گئے ہیلڈی کے ساتھ ساتھ بچوں کا پیٹ بھی بڑھ جائے گا اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو لیک شیئر کریے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فٹا فٹ سے سبسکرائب کر دیجئے اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور سے بتائے گا کہ یہ آسان سی ریسیپی آپ کو کیسی لگی مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ریسیپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی کیونکہ اتنی ایزی ریسیپی تو کسی کو ایسا نہیں ہوگا کہ نہ پسند ہے